آج سلام علیکم میں ہوں افیرہ میں ہوں تحسین اور آپ دیکھ رہے ہیں افیرہ تحسین ڈریکشن گریج اکنٹ ٹی وی سے آج ماں پر ایک ویڈیو موجود ہے اور اس میں بہت ہی کوئی خاص چیز کے بارے میں دسکشن ہو رہی ہے جو کہ ڈانلڈ ٹرمپ جو امریکہ کے آنے والے صدر ہیں بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہی بنیں گے لیکن ان کو کافی مقابلے کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن ان کے بارے میں کوئی ویڈیو تھی گریج ایٹر ٹی وی کی اس میں بہت بہت فرمائش آ رہی تھی ویڈیو چلانے سے پہلے ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگ عجیب و غریب کمنٹس کر رہے ہیں ان سب کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے پاس جو ویڈیو آتی ہے ہم لوگ فرمائش پہ ویڈیوز پہ ریکشن کرتے ہیں ہم اپنی طرف سے ویڈیوز کو نہیں لے کر آتے اور ہماری اپنی چوائز نہیں ہوتی ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو جو ہمیں ویڈیوز بھیج رہتے ہیں ہم ان کی جو فرمائش کو پورا کریں اور کچھ ویڈیوز ایسی ہوتی ہیں جس میں کچھ چیزیں کچھ لوگوں کو پسند نہیں آتی تو وہ لوگ آ کے وہاں پر جو ہے نیگیٹیو کمنٹس کر دیتے ہیں اور ہم پر بلیم کرتے ہیں کہ آپ وہ چیزیں لے کر آ رہے ہیں ایسا نہیں ہے کیونکہ ہمیں خود جاننا ہے ہم لوگ خود جاننے کے لیے بیٹھے ہیں ہم ریاکشن کرتے ہیں ہمیں بہت سے چیزیں پہت چلتی ہیں تو اسی وجہ سے یہ میں سوچا کریں کہ ہماری اپنی انپوٹ کو اس میں ہوتی ہے ہماری انپوٹ صرف ہوتی ہے کہ ہمیں ویڈیوز آتی ہیں ہم ویڈیو بناتے ہیں اتنی محنت سے اور آپ کے لیے اس کو اپلوڈ کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ ہمیں کمنٹ باکس میں اس کا صحیح سے جواب دیں بہت اچھے بھی کمنٹس آتے ہیں لیکن اس میں سے کچھ کمنٹس ہوتے ہیں جو کہ بہت ہی ڈیسارٹ کرنے والے ہیں نہیں وہ بلیمنگ ہم پہ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہ ویڈیو لے کر آئے ہیں آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں آپ پروپوگینڈا کر رہے ہیں آپ سب کچھ کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے ہم لوگ اس لیے باہر پر ویڈیو پوچھتے ہیں اگر ویڈیو میں چیز غلط ہے تو ہمیں ضرور انفارم کریں تاکہ ہمیں پر چلے کہ کیا اچھا کونٹنٹ ہے اور کیا برا کونٹنٹ ہے تو اسی بات کے ساتھ آج کی پہلے ویڈیو چلاتے ہیں اور اس پر مزید بات کریں گے ہبی متBS سراح Snoop hacen이시 غلط ہے azoی شرہ سراح restraint جلس چیز غلطست compartil عائل تابعode розاز근 کردہ سراح object جلس کی ویڈیو کوتی hairy bagل طرق کر دbergund garnک جلس کیا سکتاعدہ 베o پچھinger چ prominent ہمängشت کی حلتetin یدوین چیز main ready آی noch Common Secommerce ہے سراح السراح cars یقین کی وجہ کردی موسید قابط کئی یہ ڈا کیا ہے کہ یہ کوئی مادی راہی ہے جو ہر اگر وہ میلا مجھے اس Israel حولتی ہے وہی مجھے افسر اپنے آپی کے سابقی ساکتے ہیں ان سے پارے گیا فوجات ہیں اب سياہی کا تصور نہیں ہے کہ اینڈای فوجاتا ہے لیکن وہ اپنے مزال بات سے اپنے شہر کے دور ہیں تو یہ بات اوپن پاؤں اور یہ جن کے بارے میں بات کر رہے ہیں یہ بائیڈن کی سیکری تھی یعنی کہ ان کے ساتھ تھی وہ پریزیڈنٹ تھے تو یہ وائس پریزیڈنٹ تھی اور یہ انڈیا سے ہے تو یہ ان کے ساتھ تھی اور اب یہ ایزا پریزیڈنٹ کیونکہ بائیڈن ریٹائیڈ ہو گئے تو یہ ایزا پریزیڈنٹ کے لیے نگران جو ہوتے ہیں یہ ایزا پریزیڈنٹ جو ہے وہ لڑ رہی ہیں election کے لیے نمیتر موسیقی Viktor Orban, dünyanın en saygı duyulan insanlarından biri. Sert bir insan, akıllı bir insan. موسیقی 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 Trump ve Harris'in karşılıklı son münazarası, 3-4 gün önce bütün dünyayı çalkaladı. Olayların belki de gidişatı değişecek. Hele ki, Türkiye açısından hayati bir önem taşıyan konular varken, tüm dünya televizyonlarında bu tartışma analiz edilip konuşulurken, biz yine malum cinayet olayına kilitlenmiştik. Ve 24 saat boyunca basınımız, Türk milletini uyutmakla görevini icra etti. Etmeye de devam ediyor. Bu nereye kadar devam edecek? Bize göre aslında iyi oldu. Basının bu şekilde tek bir olayı kilitlenip, 24 saat yayın yapmasının sonucunda, TRT dahil aslında bütün basınında maskesi düşmüş oldu. Türk milleti, basının kimler tarafından kontrol edildiğini, satın alındığını anladı. Hani Elon Musk demişti ya, bütün dünyanın basınının parası ödendi ve satın alındı. Orada hiçbir şey anlatamazsınız diye. Bunu artık canlı canlı yaşayıp gördük. Dedik ya, bu münazara çok önemliydi. Trump ile Harris öyle bir karşı karşıya geldiler ki, aslında önümüzdeki süreçte yaşanacakları, artık açık açık itiraf etmeye başladılar. Biz Trump'ın veya başka birinin arkasında falan zaten değiliz. Ülkemiz için doğru olabilecek hususları analiz ediyoruz. Çünkü, karşımızda iki tane başkan adayı var. Bir tanesi Biden'ın yardımcısı, ve küresel yapıyla tamamen kol kola hareket eden, onların kumandasında olan bir aday. Ve bu aday, 3. Dünya Savaşı çıkartacağını da hiç saklamadan söylüyor. Nasıl mı söylüyor? İki aday arasındaki farkı, şu söze bakarak anlayabilirsiniz. güçlendirdik ve Zelenski'yi bağımsızlığı için destekledik. Eğer bunu yapmasaydık, Putin Kiev'de oturuyor olurdu ve gözleri Avrupa'nın geri kalanına bakıyor olurdu. Polonya'dan başlardı. Ne kadar açık değil mi? Biz Biden yönetimi olarak savaşı büyütmek için... bu bir aday var. Bu yüzde, çok fazla savaşı başlıyor. تو یہ چیزیں بہت زیادہ مہتر کرتی ہیں اور ترکی ہمیشہ ان کے خلاف رہا ہے کہ وار نہیں ہونی چاہیے مل بیٹھ کے بات کرنی چاہیے تو یہ بھی ایک پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ ترکی کو دبایا بھی جا رہا ہے اور امپورٹنس بھی دی جا رہی کسی طرح سے تو اس طرح یہ کمبینیشن بن رہا ہے ان سب کا ہر دنیا میں تینک ٹیکس جو ہیں وہ الگ الگ کیونکہ دنیا میں اسٹم کہاں کہاں وار چل رہی ہے وہ اس جگہ کو کہتے ہیں کہ یہاں سے ورلڈ وارڈ سٹارٹ ہو جائے دنیا میں دو تین ہی جگہیں ہیں جہاں سے سٹارٹ ہو سکتے ہیں یہ فلسطین تو بھی لگا ہے اسرائیل فلسطین کی وار ہے اس کے بعد پر ہماری آجاتی ہے یہ رشیہ اور دوسرے ممالک کی وار ہے پھر اس کے بعد تیسری جگہ پر سب سے بڑی خطرہ ہے جس کو سلیپنگ ڈراغن کہتے ہیں وہ چینہ انڈیا کا چینہ کے ساتھ کانفلکٹ ہے چینہ کا اور چیزوں بھی ساتھ کانفلکٹ چل رہا ہے تو اس طرح سے بہت ساری جگہوں پر اور میڈیا وارڈ بھی چل رہی ہیں میڈیا تو بکاؤ ہے پوری دنیا میں میڈیا جو ہے وہ ایک پپٹ میڈیا کی طرح ہی چلتا ہے کیونکہ وہ وہی دکھاتے ہیں جو ان کو کہا جاتا ہے وہی دکھاتے ہیں جو ان کو پیسے دیدیتا ہے تو اس پر چل جاتے ہیں میڈیا بہت کم ہے بہت کم ہے دنیا میں جو آپ کو ریپورٹ دیتا ہے یہی ایلن مسک نے بھی کہا ہے کہ دیار پپٹس اور وہ سب چیزیں وہی دکھاتے ہیں جو ان سے کہا جاتا ہے کیونکہ ایک سال ہو گیا تقریبا اور ہمارے پاکستان میں ٹویٹر جو ہے وہ بین ہے اور بہت ساری ایسی چیزیں جو پاکستان میں بین ہے اور یوٹیوب بھی جو ہے صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا ہے پاکستان میں ہمارے پھر چیزیں ہیں چیزیں ہیں اور یہ کم ہے کہ مجھے؟ Umarız her şey anlaşılmıştır. Aslında buradan anlatamadığımız çok çok daha büyükleri de var ki bunları buradan anlatmamız emin olun ortalığı karıştırır. Onları size buradan paylaşamıyoruz. Sadece bir savaş boyutunu değerlendiriyoruz. Ama o bilinmeyen kısmını da Gerçekler TV'nin ilk sayfasında şu anda hazırlığını yapıyoruz. Konu o kadar büyük ki o zaman Trump'ın neden bir saldırıya uğradığını daha iyi anlarsınız. Çünkü Amerika bile karpuz gibi ikiye bölünmüş vaziyette. Bakın bu televizyonlarda konuşulmuyor ve bir iç savaşın resmen eşiğindeler. Bu savaş kimin arasında olacak? Üçüncü Dünya Savaşı'nı isteyip de küresel yapıyla kol kola giren demokratlara karşı cumhuriyetçilerle. Yani Trump'la yani Pentagon'la. Çünkü Pentagon da Trump'ın yanında yer alıyor. Şimdi burada şunu dememiz doğru olur. Eğer bugün Biden olmasaydı Trump olsaydı ne olurdu? Birçok arkadaşımız geçmiş dönemdeki başkanlığını öne sürerek Bize de ekonomik savaş açtı, Kudüs'ü başkenti ilan etti gibi yorumlar yazabilir. Bunlar doğru şeyler. Ama o gün için ne bir üçüncü Dünya Savaşı riski vardı ne de Trump'ın o malum devlete karşı herhangi bir tutumu vardı. Evet bugün de ben o malum devletle birlikte... İzlediğiniz için teşekkür ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ya biz de bugün bizim de bilgisayarın İzlediğiniz için teşekkür ederim. کرے گ رے ہیں کبی کوو سورے پاکستان میں بہتہار ہے ہمارے اندر سے joinora سے بہتحالیں ہیں توکیی میں بہتر کوئی منجھے người ہیں توکیی میں ترحیلت stiffند بہترین אנسی امنا seanکھ ملد سر اسرائیل کے ساتھ ہیں ملاب یرونی комسی طریقا حقارات د melan معتقار جانب میں نے اخواتی احساس تاغ کیا آم 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 آمور Sağa sola saldırmasının da maskesini düşürmüş oluyor. Şunu diyor. Sen bir yere saldırma ben senin güvenliğini sağlarım. Bunu derken de Amerika'nın içindeki malum devlet mensuplarına göz kırpıyor ki kendisine oy versinlar. Elbette ki malum devletin de Trump'ın tamamen karşısında olduğunu herkes biliyor. İşte Gerçekler TV X sayfamıza da bunun için uzun boyutlu bir video hazırlayıp önümüzdeki sürecin ne olduğunu tam olarak anlatacağız. Ve hiç duymadıklarınızı orada رہے ہوacaksınız. Çünkü tam anlamıyla kritik bir sürecin içine girdik. Eğer Amerika'daki seçimleri Trump kaybettiği gün, ki yüksek ihtimalle kaybettirecekler, iç savaş çıktığı anda eyaletler tamamen bölünmeye başlar. Hatta dolar dahil Amerika'yı yerle bir etmek için küresel yapı her şeyi yapacak. O yapı Amerikan halkına diyor ki, ya benimlesin ya da seni yıkarım. İşte bunun için kritik bir süreçteyiz. Amerika karpuz gibi ikiye yarıldı dememizin sebebi de buydu. Hatta öyle bir yarılmak yarıldı ki, o malum yapının elemanı gibi görünenler bile bu haksızlıkları anlayıp, sanat hayatlarının, iş hayatlarının, zenginliklerinin, şöhretlerinin sonunun gelme riski olmasına rağmen Gazze'nin yanında yer almaya başladılar. Bunu niye söylüyoruz? Çünkü Amerikanın içinde bütün finans sektöründen tutun, film, müzik, her şey o yapının zaten elinde. Küresel yapının elemanı diye gördüğümüz sanatçıların, şark edip Trump'ın yanına geçmesi, Amerika'nın artık bir dönüm noktasına geldiğini gösteriyor. Bunlar kimlerdi? Size hatırlıyorsanız ilk başlarda, kısaca söylemiştik. Dünya starı olmuş, her yerde milyonlara hitap eden, The Weeknd isimli sanatçıdan bahsetmiştik. Şimdi şunu diyebilirsiniz, bir sanatçı ne yapabilir ki? Öyle düşünmeyin. Bazı sanatçılar vardır ki, politikacılardan bile daha etkilidir. Verdiği her konsere baktığınız zaman, yeni kapı mitingi bile bunun yanında hafif kalır. Oraya toplananlar ve toplanmayanlar dahil olmak üzere, doğuda batıda, dünyanın her yerinde, milyonlarca insanı peşinden sürükleyebilen insanlardan bahsediyoruz. Şimdi, bu tip sevilen bir star, çıkıp da şunu dediğinde, Ben Gazze'ye iki buçuk milyon dolar gönderdim. Ardından iki milyon dolar daha, sadece oradaki çocuklar için gönderiyorum. Akabinde, bu da yetmez, bütün hayranlarımı Gazze'ye bağış yapmak üzere davet ediyorum. Dediği anda, aslında rengini belli etmiş oluyor. Ve malum devletin orada yaptıklarına karşı, tüm dünya insanlığının da gözünü açmış oluyor. Yani aslında Filistin'den yana taraf tutmuş olarak, akabinde canını bile tehlikeye atıyor. Bizim gördüğümüz sadece The Weeknd değil, onun yanı sıra bunların bir de ekibi var. O ekip de, dünya listelerini alt üst eden, son yaptıkları albümlerle müzik dünyasını kilitleyen, Metro Bowman isimli hip-hop rap yapımcısı. Kendisi The Weeknd'in en büyük prodükeri, yani yapımcısı. Bu yapımcı da, son çektiği müzik klibinde, Trump'ın ben tam arkasındayım diyen Elon Musk'ın arabasını koyuyor ve onun reklamını yapıyor. Aslında hem Gazze'ye yardım yapıyorlar, hem de Elon Musk'ın ve Trump'ın yanındayız diyorlar. Peki, bizim cumhurbaşkanımız daha ortada hiçbir şey yokken, en çok kiminle yakın ilişki içerisindeydi? Tabii ki de Elon Musk ile. Hatta Amerikan yönetimiyle kavgalı bile olsak, çoğu zaman ipler gerilmişti. Dikkat ettiyseniz, Elon Musk ile hep iyi ilişkiler kurulmuştu. Ve sıkı fıkı bir bağ oluşturuldu, bugün de devam ediyor. İşte bu, devlet haklıdır. Sadece The Weeknd dediğimiz sanatçı bu bağışı yapmadı. Macklemore isimli rapçiyi de hepiniz biliyorsunuz. Bu sene, dünyada düzenlediği tüm konserleri sadece Gazze üzerine adadı. Ve bütün hayranlarını da yardıma davet etti. Hele iki hafta önce öyle bir hareket yaptı ki, tabii bu hareket yine Türk medyasında yer almadı. O da şuydu, Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir konser verecekti. Lakin muhtemeldir ki menajeri, Birleşik Arap Emirlikleri'nin malum devlete karşı, bırakın tavır almayı, destek vermeye devam ettiğini ona söylemiş olacak ki, son anda konserini iptal ediyor. Ve yaptığı açıklamada da şunu diyor, Ben o malum devletin yanında duranlarla işbirliği yapmam, bu konseri de iptal ediyorum, diyor. Bakınız bunlar milyonlara, hatta milyarla insana hitap edebilen sanatçılar. Türkiye'deki sanatçılarla sakın karıştırmayın. ve gazetetin sanatçılar. O da bende. 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 ان کو کانٹریکٹ جو ہے میڈیا کے لوگ فیشن ڈیزائنرز اور سارے جو موڈلز ہیں ان کے کانٹریکٹ کینسل ہو گئے ہیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم کریں گے لیکن ہم اس کے لئے ضرور کھڑے ہوں گے وہ سب مسلمان نہیں ہے ضروری نہیں ہے کہ صرف مسلمان ہوں یہ بھی تو دیکھیں ایک پوائنٹ ہے الگ الگ مزائب کے لوگ خود اسرائیلی لوگ بھی وہ بھی کھڑے ہو رہے ہیں اس چیز کے لیے کہ ہم اس چیز کے خلاف ہے جو وہاں پہ فلسطین میں ہو رہا ہے تو اس میں یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ صرف مسلمان ہی مسلمانوں کا ساتھ دے رہے ہیں اس سے پوری دنیا جو ہے میں ایسے لوگ ہیں جن میں انسانیت ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہوں تو وہ کھڑے ہیں کسی بھی مذہب سے کسی بھی مذہب سے کسی بھیکٹا ہے پوری دیںبرام تنین بگزی پروس وقت یادی کیوں مجھے کسی طرح ایسے دیںبرام بگزی پروس مجھے نعمی نعمی طرح واقعا ہے میرے صرف compassionate مجھے مجھے صرف مجھے بیتی بایتی دوام ہے طلب بلوک کر دیا گیا تھا ہمیں ریپورٹ کیا گیا تھا ہمارے چینل کو ڈیمونٹائیز کیا کیا ہوا تھا ہمارے ساتھ اور صرف اس وجہ سے حالانکہ آپ سب کو پتا یہ ترکیس سائن ہے وولف سائن ہے یہ مو ہے یہ دو کان ہے یہ دیکھیں یہ وولف ہے یہ دو کان ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ نہیں یہ اللومیناٹی سائن ہے اللومیناٹی سائن کچھ اور سائن ہوتا ہے لیکن اس پہ بھی ایسی کچھ ہوتا ہے ہمیں بتا نہیں ہے ہمیں بتا نہیں ہے ہمیں بتا نہیں ہے ہمیں اسی کچھ ہوتا ہے کسی کچھ جایموب اللوم tactile صرف کے لئےержes او ح touches میکہا کا احساس شخص ہے م pois لمmoدددی ہو ح林انك جو اورMe روبھنا چھر repetitive کو اپنیو راjourし آئی منش مقابل再见 ایک بما کر لئے بین دواری علم دکھر ملکتر ہم ملکتر ملکتر شکر واہ ملکتر نردیسے تیرکیہ نے حزینہ کی پارکادر حولیوود اکترلے بلنمیش موسیق دنیا سے بلنمیش iş دنیا سے بلنمیش کوریسل جی بر طرف دن باستر یکرم امریکی ساڈیسے کمالا گیلے ساڈیسے کمالا گیلے ساڈیسے کمالا گیلے یہ جو ساری ایوینٹ ہوتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے اس میں لوگ جھنڈے لے کر آئے لوگ اپنی یونیورسٹی میں جب اپنی ڈگریز لینے کیلئے جا رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں علاو نہیں ہے لیکن سکاف پہنتے ہیں یا پھر وہ اپنے گاؤنز میں رکھ کے لارے ہیں جھنڈے یعنی کہ میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ کوئی بھی مذہب کو مت دیکھے صرف انسانیت کو دیکھے تو پوری دنیا اس وقت کھڑی ہے بلکہ بیات ettireceğim diyor اتے کی قسم دا ہائر olmیاجاز دیور بو ہائر بز بونو اسٹمیوروز دیان اپنی تاً ایتھ سان؟ بلکہ ایتھ 씨가 ایتھ ساناا احساسou haha ایتھ Ji AÇAĞ بلکہ موسیقی موسیقی İşte Trump geldiği gün Mutlak surette ilk hamlesi Gazze olayını noktalamak olması lazım Çünkü bütün verdiği sözler bunun üzerinde Bunu yapabilirse Arzı Mevud otomatikman çökmüş olur Hele Ukrayna savaşını bitireceğim Demesi ise 3. Dünya Savaşı'nın bitmesi demektir Peki Ukrayna savaşını bitirirken Kim ile yakınlaşacak? Yine Türkiye ile Çünkü savaşın başından beri Tek ara bulucu, tek savaş bitirici Olan Türk devletiydi Bunun için Trump Orban'ı münazara esnasında Öve öve ağzını alıp vurguladı Dünya liderleriyle ilgili şunu söylemek istiyorum Viktor Orban dünyanın En saygı duyulan insanlarından biri Sert bir insan, akıllı bir insan Majelistan'ın başbakanı Dedi ki Dünyanın dört bir tarafı neden patlamalarla Baş başa dedi Çünkü Trump'ı yeniden başkan olarak İhtiyacımız var dedi Çin ondan korkuyordu dedi Korkudan korku lafını sevmiyorum Çin ondan korkuyordu dedi O söyledi korkuyu Kuzey Kore ondan korkuyor dedi Şu an Kuzey Kore'de olanlara bakın Rusya ondan korkuyordu dedi Bakın Viktor Orban söyledi Dünyanın en saygı duyulan En korku duyulan İnsanı Donald Trump dedi Biz Trump başkarken bir soruna sahip Değildik dedi Ancak bu asla yaşanmazdı Bunu derhal çözeceğim Ukrayna'da Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşı derhal sona erdireceğim Başka başkan olarak seçilirsem Daha ofise gelmeden bu savaşı sona erdireceğim Aslında Orban Demek Ve diğer bir şey Gaza ve İsrail Ve bu savaşı sona erdireceğim Yani bu Bu savaşı sona erdireceğim Ve 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 bu savaşı sona erdireceğim Türkiye demek Yani bakın Türk dünyası bile benimle beraber Mesajını vermiş oluyor Hatta bir önceki yaptığı mitingde ise Suriye'nin içindeki Irak'ın içindeki askerlerimizin 5000 tanesini geri çektim Diğerlerini de geri çekip Türkiye'ye rahatlatacaktım Fakat küresel yapı karşıma geçti Buna izin vermediler Dedi İşte Türk devlet aklı da durumun böyle olacağını İyi bildiği için Ortaya oynamak zorunda Çünkü yüksek ihtimal Trump'ın başa gelmemesi için Her yol denenecek Ve getirmemek için de Her şeyi yapacaklar Dikkat ettiyseniz Bizdeki basın sürekli Kamala Harris'i övme yoluna girdi Malum Bizdeki basının nereden emir aldığı açık Bunu defalarca vurguladık Tabi dünya basını da Harris'in yanında saf tutmaya başladı Yani önümüzdeki 2 aydan az kalan vakit Hem Amerika için Hem dünya için Hem de 3. Dünya Savaşı'nın Çıkıp çıkmayacağı için Çok önemli bir süreç Evet Bir şekilde Harris'i getirirseler Dünyanın önü son derece karanlıktır Tabi ki Trump başarırsa Ve yönetime gelirse Afaydınlık bir dünya olmayacak Ama Küresel yapının desteklediği Harris'ten Daha iyi olacağı kesin Özellikle de Bizim devletimizin çıkarları açısından Durum böyledir Çünkü Türkiye ile iş birliği yapıp Orta Doğu'daki ateşi söndürüp Çıkması planlanan 3. Dünya Savaşı'nı Engellemeye çalışacağı da kesindir Sebebi de NATO'nun en büyük askeri güçlerinden Bir tanesi Türkiye Diğeri Amerika Allah Türk devletine Türk milletine yardım etsin diyoruz Önümüzdeki süreç Son derece karışık olacak Viktor Orpan O وقت دنیا ، دنیا ایسا در این سایبے دیو میں انسان تصویران ایک اینسان تصویران انسان تصویران 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 اور انسان تصویران سوارہ ویڈیو کے سامن جا ہوا ہے یہ افیرہ کیا کہ ہے کہ اگر آپ کوئی مذہب ہوں آپ کسی بھی جگہ سے تعلق کرتے ہیں کسی بھی نسل سے ہیں انسانیت سب سے ہوتی ہے وہ بھی منتظم دونیا کو انسانیت نہیں لہذا جب کسی چکتے ہیں وہ غذا کے ساتھ 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 بہتانی بہت ایختی نام امنی وضائنی ویڈیوڈ۔ ہمیارا نے جانسی نامی کرنے ایختی نامی کردے ہیں اور دوسری عام tire کبھی بھی تقریب اپنے مجھے دنیا مجھے دیکھائی گا انہی چیزی انتظاریت مجھے وہی چیز تکیش جاہتی ہیں ان کو وہی چیز دکھانے کی اجازت ہے جو ان سے کہا جاتا ہے یا ان کو allow کیا جاتا ہے تو اسی طریقے سے کچھ چیزیں سچ ہوتی ہیں کچھ چیزیں جھوٹ ہوتی ہیں اس لیے ہر چیز پر اندھا اعتماد نہیں کرنا چاہیے اس میں یہ چیز سمجھ آتی ہے دوسرا کہ امریکہ میں چاہے کوئی بھی کس طرح سے یہ بات کرو اس وقت پوری دنیا کو اس پر بات کرنے چاہیے صرف ترکی اکیلی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو بات کرے وہ سب کو مل کے اس پر سٹینڈ دینا چاہیے اور لوگ بہت خوشی کی بات ہے لیکن پھر بھی کتنی طاقتور ان کی چیز ہے کہ وہ ان سب چیزوں کے باوجود بھی اپنی زائم سے باز نہیں آرہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کی جو پیچھے روح کھڑے ہیں وہ بہت طاقتور ہیں تو اسی وجہ سے وہ اپنے آپے سے باہر ہوئے میں کوئی بات نہیں جو بھی چیزیں چینج ہو رہی ہیں اور بہت چینج انشاءاللہ ہوگا بہت سے پہلے بھی وقتوں میں غلط لوگ آیا اور مٹ گئے ان کا نام و نشان نہیں ہے تو ان کا نام و نشان نہیں رہے گا انشاءاللہ بہت ہی اپنیگ ویڈیو ہے اور اس میں بہت چیزیں دکھائی گئی ہیں اس لئے آپ میڈیا میں میں ترکیے میں کہے ہیں ترکیے میں نے تیویز نہیں دکھائی ہیں ان کے نیوز میں چیزیں نہیں آئی ہیں وہ بہت سارے نیوز چینل کے نام بھی اس میں لئے گئے ہیں اس لئے کہیں کہ سوشل میڈیا کی پاوری اس وقت سب سے زیادہ ہے اس لئے کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو چیزیں آنکھوں سے دیکھیں اسے بلیف کریں سننے پر بلیف نہ کریں اور بہت سارے ایسا کونٹینٹ بھی آتا ہے جو منپلیٹ ہوا ہوتا ہے تو اس پر بہت زیادہ دیکھ کے چلیں کہ اے اے ای کی مدد سے چہرے بھی بدل جاتے ہیں آوازیں بھی بدل جاتے ہیں تو وہ سب چیزیں بھی دیکھ کے چلنا چاہیے ہیں اور یہ بھی ایک پوائنٹ تھا کہ اس وقت جو ہے ترکی تران تران کنٹریز جو ہیں ایسا ایک مضبوط وہ ایک سٹرکچر بن چکا ہے جس سے جو ہے سب ڈر رہے ہیں ڈر رہے ہیں ڈرنا چاہیے بھی ہے اور کیونکہ ہر کوئی اپنی جگہ ایک مضبوط ہے سو سال پہلے جو توڑ دیا گیا تھا پورے ترکی یعنی کہ ترکی ایک رہ گیا تھا باکہ سب جو ہیں دوسری کنٹریز میں مر جو گئے تھے آٹومین امپائر اب جو ہے تران کنٹرکس نے اپنی ایک کمیونٹی بنا لی ہے اور وہ اس میں مر جونا چاہ رہے اس وجہ سے اور آپ یہ دیکھیں وہ کہاں کہاں ہیں اور ان کے ارگر کون کون سے ملک ہیں تو اس وجہ سے بھی لوگ پوری دنیا جو ہے وہ ڈری ہوئی ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ تران جو ترکی ہے اس کے ساتھ جو ہے مل کے ہر چیز کو سالف کیا جائے اور وہ ترکی سے ڈرکی سے اس میں کوئی جوٹی بات نہیں ہے بہت اچھی ویڈیو تھی اور بہت اچھی ویڈیو سامنے آئی شکریہ 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 اس کے لئے دسکرپشن میں ہے آپ کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور پلیز ہمیں بھی لائک کریں سبسکرائب کریں اور آپ کو شکریہ شکریہ کریں ملتے ہیں اپنے اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ نے بہت خیال لکھے گا اپنے گھروں محفوظ رہے گا اللہ حافظ